ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم استغفار سے کہاں غفلت میں پڑے ہو میں تو روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں ابو نعیم کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری زبان گھر والوں کے بارے میں تیز ہو جاتی ہے جس سے مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے آگ میں داخل کر دے گی تو فرمایا کہ میں روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں تم بھی استغفار کرو استغفار کی کسرت سے زبان کی تیزی زائل ہو جائے گی بحوالہ حیات الصحابہ تو امید کرتے ہیں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنی محبت کا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس میں فرما دیجئے گا تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھ فقیر کمترین اور حقیر کو اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو